کل راہل نے کہا ہے کہ کافی وید کرن میں شرکت خوفناک تجربہ تھا مجھے کچھ سالوں پہلے ہر چیز پر ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جاتا تھا بھارتی کرکٹ ٹیم کے سینئر بیٹر کل راہل نے ماضی میں بے رحمانہ ٹرولنگ کا نشانہ بننے پر اظہار خیال کیا ہے راہل اور ہاردک پانڈیا نے 2019 میں کرن جوہر کے مشہور ٹاک شو کافی وید کرن میں شرکت کی تھی جہاں ان کی جانب سے کیے گئے تفسروں پر شدید تنقید کی گئی تھی راہل نے اب لبکشائی کرتے ہوئے اس تجربے کو تقلیف دے قرار دیا ہے بی سی سی آئی نے رد عمل کے طور پر دونوں کھلاڑیوں کو معطل کر کے سیریز کے درمیان ہی آسٹریلیا سے واپس بلالیا تھا ایک پاڈکاسٹ میں راہل نے بتایا کہ اس واقعے نے انہیں اتنا زیادہ متاثر کیا کہ ان کی زندگی اور کرکٹ کے حوالے سے نظریہ ہی بدل گیا کافی وید کرن میں شرکت نے مجھے بہت متاثر کیا راہل نے بتایا کہ اس سے قبل انہیں کبھی بھی یہاں تک کے سکول سے بھی معطل نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے وہ اس نتائج کے لیے تیار نہیں تھے اس واقعے سے پہلے ٹرولنگ کو اچھی طرح سے ہینڈل کرتا تھا لیکن اس کے بعد سب کچھ بدل گیا بارتی کرکٹر نے بتایا کہ اس وقت میں نوجوان تھا اور اس دوران ٹرولنگ مسلسل جاری تھی میں جو کچھ بھی کرتا تھا اس پر مجھے ٹرول کیا جاتا تھا خیال رہے کرن جہور کے معروف شو کافی وید کرن میں ہاردک پانڈیا اور کیل راہل نے اپنے رشتوں محبتوں پسندیدہ فلموں اداکاروں اور دکارہ کے بارے میں بات کی تھی کیل راہل نے پورے شو میں کرن جہور کے سوالوں کا بہتر جواب دیا لیکن ہاردک پانڈیا نے کئی خواتین سے تعلقات رکھنے کا دعویٰ کیا تھا جس کے بعد دونوں کو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا رہا اور مافی بھی مانگنے پڑی تھی